نمازکار دوستوں میرا نام ہے ہیمانسو ہمارا یہ چھوٹا سا یوٹیوب فیملی میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے پوستوں آج سو کا پریمیوم چار سو پانچ سو ہو گیا اس کے پیچھے کا لوجک کیا تھا چلیں اس کو پہلے سمجھیں گے اس کے بعد کل کے لیے مارکٹ انالیسز کریں گے دیکھیں دوستوں یہاں پہ ہوا کیا دیکھیں مارکٹ ایک ٹرینڈ لائن کو فالو کر کے چل دا تھا دیکھیں یہ جو ٹرینڈ لائن ہے دھان سے دیکھیں یہ والا ٹرینڈ لائن میں نے ڈراؤ کیا ہوں دیکھیں یہ جو ٹرینڈ لائن ہے اس کو ریسپیکٹ کر کے مارکٹ چل دا تھا دیکھیں پہلا ریزسٹنس یہاں پہ فیس کیا یہاں پہ دوسرا تیسرا چودہ اور یہ جو یہ جو ٹرینڈ لائن تھا اس کو فائنالی بریک کر دیا آج بریک کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستوں دیکھیں یہ لور بینڈ کو دوستوں ہم نے تو دو سوئنگ کو کنیٹ کر کے ایک ٹرینڈ لائن بنا دیا یہ پہلا اور یہ دوسرا ٹھیک ہے یہ دو ٹرینڈ لائن کو کنیٹ کر کے ہم نے ٹرینڈ لائن کھیچ لیا یہاں تک ٹھیک ہے ہم کو کیا بتائے کہاں سے سپورٹ لے گا ٹھیک ہے ہم کو یہ بتائے کہ اس ٹرینڈ لائن کو ریسپیکٹ کر کے مارکٹ پھر اوپر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ وہی ہوا اس کو ریسپیکٹ کیا مارکٹ اوپر گیا تو یہ یہاں تک نہیں آیا تو یہ جو ٹرینڈ لائن تھا یہ جو لوئر بینڈ تھا یہ ایکسپائیڈ ہوگیا یہاں سے یہ ایکسپائیڈ ہوگیا یہاں سے یہ ایکسپائڈ ہو گیا تو ہم دوسرا trend line کیچیں گے تو یہاں پہ ایک horizontal line آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ support لیا اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی support لیا تو یہاں پہ ایک trend line بن جائے گا یہاں پہ ایک horizontal line بن جائے گا ٹھیک دیکھیں پھر اوپر گیا پھر آکے اسی horizontal line کو ریسپیکٹ کر کے market اوپر گیا ٹھیک اوپر دو گیا پھر آج دیکھیں آج یہاں پہ open ہوا market open ہو کے یہاں تک آیا اور low یہاں بنایا ٹھیک یہاں پہ low بنایا ٹھیک اس کے بعد market consolidation جو ان پہ چلا گیا دیکھیں کتنا اچھا consolidation ہوا ٹھیک اور اس low کو break نہیں کیا اس low کو break نہیں کیا اور یہ دیکھیں یہ اوپر کا side کو break کر دیا ٹھیک ہے یہ جو resistance تھا یہ جو range کا جو resistance تھا اس resistance کو break کر دیا ٹھیک ہے ابھی تک بھی ہم trade نہیں لیں گے کیونکہ تھوڑا سا اوپر دیکھیں یہاں پہ یہ opening تھا ٹھیک ہے اگر اس کو break کرے گا تو ہم trade لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں پھر کیا ہوا دیکھئے اور اس کو break کر کے یہاں پہ close ہو گیا market دیکھیں دھیانچ دیکھیں یہاں پر یہاں پر close ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم trade نہیں لیں گے کیونکہ دیکھیں کتنا دور ہے تھوڑا سا تھوڑا سا دور ہے ٹھیک ہے اس کے آس پاس یہ trend line کا resistance ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ تو close ہو گیا تھا market ٹھیک ہے یہاں پہ open ہوا تھا ٹھیک ہے open کے اوپر اس candle نے close کر دیا ٹھیک ہے تو bullies کا signal تو مل گیا بٹ یہاں پہ دیکھیں یہ trend line resistance ابھی بھی ہے ٹھیک ہے زیادہ دن نہیں یہ ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں تک ویٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں تک ویٹ کریں گے اگر اس کو break کرے گا تو ہم trade یہاں پہ initiate کریں گے تو finally کیا کیا finally یہ جو trend line تھا اس trend line کو breakout کر دیا ٹھیک ہے breakout کر دیا یہ کتنا بڑا breakout دیکھئے یہ کتنا بڑا breakout یہ بہت بڑا resistance تھا یہ بہت بڑا resistance تھا اس کو دیکھئے کتنا اچھا flow میں breakout دیکھئے یہ کتنا اچھا flow میں breakout بڑا breakout ہوا اور sustain بھی ہوا دیکھئے یہاں پہ sustain بھی ہوا دوستو main مددہ تو یہاں پہ آئے گا دیکھئے اس کو ہم erase کر دیتے ہیں دھیان چھے دیکھئے یہ چھوٹا موٹا resistance نہیں تھا دیکھئے دوستو یہاں پہ پہلا یہ تو trend line تھا ایک بہت بڑا resistance تھا trend line کا دوسرا دیکھئے یہ دھیان چھے 45,000 جو strike تھا نا وہاں پہ highest call writers active تھے highest highest call writer active تھے ٹھیک وہاں پہ 45,000 پہ تو ہوا کیا دھیان چھے دیکھے دوستو یہاں پہ بہت بڑا logic چھپا ہوا ہے ٹھیک یہ 45,000 تھا ٹھیک جب 45,000 کو break کر کے market اوپر چلا گیا تو ان کا position کیا ہوگا loss میں آ جائے گا obviously ٹھیک تو اگر ان کا position loss میں آ گیا تو یہ کیا کریں گے یہ ڈریں گے یا نہیں ٹھیک یہ تو دریں گے تو ان کا stop loss ہی ہوگا مان لو ان کا stop loss 100 point کے اوپر ٹھیک مان لو یہاں پہ 45 100 ٹھیک مان لو یہاں پہ ان کا stop loss ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا market جب اس کو break کر کے چلا جائے گا ان لوگوں کا stop loss ہی ٹھیک ہے یہاں پہ اس ال ہی ہو جائے گا جب ان لوگوں کا اس ال ہی ہو جائے گا تو ان کا تو short position تھا نا یہ call writer سے ٹھیک ہے ان کا short position تھا نا جب ان کا stop loss ہی ہو جائے گا تو market میں short covering آ جائے گا ٹھیک تو دوست یہ move تھا یہ short covering والا گا تو دوست یہ تھا اتنا بڑا move پیچھے کا logic اب چلے سمجھتے ہیں کل ہم market میں کیسے trade کر سکتے ہیں پہلے اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں دیکھئے دوست market جب تک 45,000 کے اوپر رہے گا تب تک ہمارا planning رہے buy کے لیے ٹھیک short کرنے کے لیے ہم سوچیں گے بھی نہیں ٹھیک کیونکہ دیکھئے market کو اوپر جانے کے لیے کوئی بھی hurdle نہیں ہے ٹھیک کوئی بھی بادہ نہیں ہے یہ point کو دھیان سے سمجھے دوست جو نیا trader سے وہ کیا کریں گے وہ سوچیں گے کہ ایک دن میں market 800 سے 900 point تک چلا گیا اب تو گرے گا market ٹھیک اتنا move ہو گیا اب تو گرے گا تو وہ وہاں پہ shot کریں گے ٹھیک یعنی put buy کریں put buy کریں ٹھیک دوست اس کو بولتے ہیں hope trading ٹھیک جو آپ کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اگر آپ ایسا کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے کیونکہ دوست آپ اور ہم جیسے لوگ market کو نہیں گرا سکتے ہیں market کو گرانے والا لوگ یہاں پہ تھے ٹھیک call writer ٹھیک یہاں پہ جو call writers تھے 45,000 پہ ٹھیک وہ اب بھاگ چکے ہیں ٹھیک جب گرانے والے خود در کے بھاگ گئے تو ہم کیا market کو گرائیں گے تو دوستوں ایسا کبھی بھی مت کیجئے گا جیسے trend چل رہا ہے وہ اسے trend کے ساتھ ہی ہم کو چل نا ہے تو دوستوں اگر کل market flat open ہوتا ہے یا پھر gap up ہوتا ہے تو تھوڑا time ہم wait کریں گے ایک consolidation ہونے دیں 5,000 کے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک یہ consolidation بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ایک price action بھی ہو سکتا ہے ہمارا overview کل market میں strongly polish ہے دوستوں اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سکھنے کے لئے ملا تو پلیس دوستوں ایک like کیجئے ایک subscribe کیجئے اور ہمارا family member بن جائے اور stock market regarding آپ کسی بھی شوال ہے آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں دوستوں ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لئے آپ کو دل سے بہت بہت دھنی واد